بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جنگ ہے اور اس جنگ سے جو پیچھے ہٹے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا یعنی کہ مولانا فصل الرحمن نے فتوہ سنا دیا اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان کی سیاست میں کہ اگر کسی کی ریلیجیس فالوینگ ہے مذہبی پیروکار بہت زیادہ موجود ہیں تو ان کو اگر مذہب کا رنگ دے کے آپ کو یہ چیز کہیں تو وہ اس کو بہت ریلیجیس فالو کرتے ہیں اور سیاست میں آپ پھر اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز جو اس وقت قابل اعتراض ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کرونا کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور سیاست کو اہمیت دی جا رہی ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپوزیشن رینواؤ کے کچھ سوٹس آپ کو سنواتے ہیں یہ سنیں آپ نے سنا اسمہ بخاری صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ اب یہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ اوپن انوائرمنٹ میں یعنی کہ باہر کھلی جگہ پر کرونا نہیں پھیلتا ہے میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز حیران ہو جائیں گے اگر اسمہ بخاری صاحبہ کے یہ منطق سنیں گے دوسرا رانہ سناولہ صاحب نے یہ کہا کہ دو پرسنٹ موت کا خطرہ جس کرونا سے ہے اس کا رسک لے لیں اور سو فیصد موت کا خطرہ جس کرونا یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ سے ہے اس کا آپ رسک نہ لیں اور باہر نکلیں اور جل سے کریں اور اس حکومت کو گھر پہ بیجیں اور پھر شاید خاکان عباسی صاحب جو کہ موسٹ آف دی ٹائم سے بڑی ریزنبل گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جل سے جلوسے سے کرونا نہیں پھیلتا یہ ایک عجیب و غریب منطق ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے عوام میں اب تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید سیاست کو زیادہ امیت دی جا رہی ہے دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کا ٹویٹ ہے وہ کہتے ہیں پاکستان میں وبا کی دوسری لہر کے آداد و شمار تشویشناک ہیں گزشتہ پندرہ روز میں وینٹی لیٹرز کے محتاج مریضوں کی تعداد میں ہونے والا اضافہ پشاور دو سو فیصد ملتان دو سو فیصد کراچی ایک سوٹالیس فیصد لاہور ایک سو چودہ فیصد اسلامباد پینسٹھ فیصد اسلامباد اور ملتان کے ستر فیصد وینٹی لیٹرز زیر استعمال ہیں فیلوقت پوری دنیا دوسری لہر کی زد میں ہے مزید پرائی منسٹر صاحب نے آگے یہ کہا کہ اور بیشتر ممالک مکمل طور پر بندشیں یعنی کہ لاکڈاؤن آئیت کر چکے ہیں پاکستان میں پی ڈی ایم اپنے جلسوں کے تسلسل پر اسرار کے ذریعے عوام اور ان کے معاش جان بوجھ کر خطرے میں ڈال رہی ہے کیونکہ اگر اس شرح سے کیسز بڑھتے رہے تو ہم مکمل لاکڈاؤن کی جانب بڑھنے پر مجبور ہوں گے اور نتائج کی ذمہ داری پی ڈی ایم پر ہوگی یعنی کہ انڈیا دیا ہے پرائی منسٹر آف پاکستان نے کہ اگر کیسز اسی تعداد سے بڑھتے رہے تو پھر ہمیں مکمل لاکڈاؤن لگانا پڑھیں گا اور پچھلی بار جب لاکڈاؤن لگا تھا مارچ سے لے کے جون تک یعنی کہ تین مہینے تو معیشت کو جو نقصان ہوا تھا وہ دو ہزار پانچ سو ارب کا نقصان ہوا تھا معیشت کو دو ہزار پانچ سو ارب کا نقصان ہوا تھا معیشت کو تین مہینے کے لیے لاکڈاؤن لگا تھا اس کے بعد پھر حکومت سمارٹ لاکڈاؤن پہ آگے تھی فلال جو کراچی کی صورتحال اگر میں آپ سے شیئر کروں تو انڈس ہاسپٹل پورا بھر چکا ہے جنہ ہاسپٹل کے وارڈز بھر چکے ہیں کرونا کے حوالے سے اور سیول ہاسپٹل پچانوے فیصد بھر چکا ہے لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سیاست تو ہوگی اور سیاست میں ہم جو ہے آگے چلیں گے اور اس حکومت کو گھر پہ بھیجیں گے اپنے مہمانوں کا تعرف کر آتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینیٹر ڈاکٹر مسادق ملک بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے محمد عثمان ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ اور محسن بیگ صاحب سینئر تجیہ گار صحافی آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے آپ سے گورنمنٹ سے آج سٹارٹ کرتے ہیں اسمان ڈار صاحب کیسے روکیں گے اپوزیشن کو اگر وہ کہتے ہیں کہ آگے ملتان میں جلسہ کرنا ہے ہم نے ہم تو کریں گے آپ لوگوں نے کہا کہ پابندی آیت کر دی جلسے پہ انہوں نے پھر بھی پشاور میں آج جلسہ کیا پشاور میں تھرٹین پرسنٹ مصبت کیسز کی شرائے تو اب کیا آپ کیسز کریں گے اپوزیشن پر دو باتیں ہیں ایک اگر ہم کیسز کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح ان کو اپنی کرپشن کیسز کا سامنے ہیں آپ چند دنوں میں دیکھیں گے اپوزیشن کا بیانیاں ہو گئے جی پلٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے جلسوں سے خوف زدہ ہو کر ہمارے اوپر کیسز ریجسٹرڈ کیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اور میں سلام پیش کرتا ہوں حیبر پختونہا کے لوگوں کو جس طرح سے آجا آپ نے دیکھا پشاور میں جس طرح یہ پاور شو کی بات کر رہے تھے لوگ اس طرح آئے نہیں ہیں ان کے جلسے میں میڈیا نے اتشام آپ جیسے کریڈبل انکرز نے میڈیا نے قوم کو شعور دیا ہے آج بھی یہ ذینی طور پر نوے کی دہائی میں رہتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جو جھوٹ سچ ہم بول رہے ہیں قوم شاید جلسوں میں آئے گی ہماری باتوں پر یقین کرے گی اور یہ اب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں آج بالحصوص جس طرح پشاور میں ہوا اور ملتان میں بھی اگر یہ قانون اور دوسری بات یہ دیکھنے لیے بات ہے آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں اور پوری قوم دیکھ رہی ہے قانون کی خود ہی یہ دھجیاں بکھی رہے ہیں مجھے آپ بتائیں اسلام آباد ہائی کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد پی ڈی ایم کے پاس کیا احلاقی اور قانونی جواز رہتے ہیں جلسے کرنے کا تو آپ کیا کریں گے ہم تو میں تو انہیں کہہ رہا ہوں میں تو کل بھی ایک پروگرام میں تھا میں سمجھتا ہوں حیبر پختونہا حکومت کو بھی جو جو ان کے میزبان تھے جلسوں کے ان کے اوپر قانونی کاروائی کرنی چاہیے وہ اس لیے کہ دوسری طرف آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شادی حال والوں سے کہ وہ کم سے کم گیہدرنگ کریں تین سو سے زیادہ گیہدرنگ نہ کریں اور دوسری جوگوں کے اوپر تو کس طرح کانونی کاروائی کرنی چاہیے لیکن کانونی کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی میں آج سن رہا تھا اوٹھو کہہ رہے ہیں ہوگی اسی طرح پنجاب میں بھی ہونی چاہیے اور قوم دیکھ رہی ہے یہ جو ایک منجن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں پلٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے قوم دیکھ رہی ہے کرونا کی آڑ میں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانیوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اپنی سیاست اور بالحصوص کرپشن بچانے کے لیے جس طرح کے یہ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم کس بات پہ حفظہ دا ہوں گے ان کا بیانیاں تو خود ہی اپنے بوئشے گر رہے ہیں جوکٹر مصدق صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کانونی کاروائی ہونی چاہیے اور کانونی کاروائی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کے جلسے اسی طرح چلتے رہے تو پھر کرونا جو ہے وہ پھیلنے کے بہت زیادہ خطرات ہیں اور جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ دو ہزار پانچ سو ارب کا اکانومی کو نقصان ہوا تھا پہلے جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کرونا کی وجہ سے لاشیں بھی گریں اور اس کے بعد پھر ذریعہ مارش بھی لوگوں کا اثر انداز ہو متاثر ہو دیکھیں سب سے پہلے تو بیریسٹر صاحب فائدہ کیا ہوا امران خان صاحب کا پرائم منسٹر بننے کا اگر وہ لوگوں پہ مقدمے ہی نہ داخل کر سکیں اگر وہ کسی یہ نہ کہہ سکیں کہ میں موچھوں سے پکڑ کے اس کو موت کی کالکوٹری میں ڈالوں گا اور پھر ڈال دیں یا اگر وہ یہ کہیں کہ یہ کہتا تھا کہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہو تو کر لو دیکھو میں نے اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا ہے یا میں نے اس کا ائر کنڈیشنر اتار دیا ہے یا میں نے اس کا پنکھا بند کر دیا ہے اگر خان صاحب یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کس چیز کے پرائم منسٹر ہے ابھی تک ہم نے جو جلسے پہلے کیے جب کرونا کی وبا نہیں تھی تو انہوں نے ہم پہ دہشت گردی کے پرچے کروائیں اس کے علاوہ جب سے آزاد ہوا ہے پہلے تو صرف ایک ہی ادارہ تھا آزاد نیب اس کے بعد پھر شہدرہ کا تھانہ آزاد کیا گیا پھر شہدرہ سے لے کے پنڈی تک تمام تھانے جو ہیں وہ آزاد کر دیئے گئے تو اگر ان تمام آزاد اداروں کے باوجود ہم پہ غداری کے پرچے نہ ہو سکیں ہم پہ دہشت گردی کے پرچے نہ ہو سکیں اور جیسا کہ اب ہمیں ڈرائے جا رہا ہے کہ قتل کے پرچے نہ ہو سکیں تو پھر وزیراعظم صاحب کا حکمران بننے کا فائدہ کیا ہو تو طاقت میں اور طاقت کے نشے میں ہر شخص ایسی باتیں کرتا ہے اور یہی کچھ کرتا ہے تو جو بن پائے وہ ضرور کریں ہم ان کو کیسے روپ سکتے ہیں یہ تو ہے پہلا نکتہ اب دوسرا نکتہ جو ہے وہ کرونا کے حساب سے ہے آپ کو پتا ہے کہ میرا ذاتی جو موقف ہے کرونا کے معاملے میں وہ بڑا گنزروٹیو ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بے انتہا احتیاط کرنی چاہیے اور میں پارٹی کے تمام فیصلوں کا پابند ہوں لیکن پارٹی کے اندر بھی میں لوبی کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہمیں کرونا کے لیے شدید احتیاط کرنی چاہیے لیکن بڑی عجیب سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں پچھلے ایک مہینے میں پچھلی پندرہ تاریخ سے لے کر آج تک حکومت کے عداد و شمار کے مطابق ہر تین چار دن کے بعد کرونا کے جو مریض ہیں وہ ڈبل ہو رہے ہیں یہ پچھلے مہینے سے یہ حکومت کے عداد و شمار لیکن جب تک سیاسی احتاف پورے نہیں ہوئے حکومت کے گلگت بلتستان میں تب تک بے شک ڈبل ہوتے رہے ہر تین دن کے بعد مریض بھی اور وہ لوگ جو امواد کی شرابی حکومت نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے جلسے بلسے بین کرنے کی مگر جیسے ہی سیاسی احتاف جو ہیں وہ حکومت کے پورے ہو گئے گلگت بلتستان میں جسے ہم دھاندلی کہتے ہیں یہ الیکشن کہتے ہیں چلیں جو بھی مان لیں مگر جیسے ہی وہ احتاف پورے ہوئے اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر حکومت کو لگا کہ اب تو پابندی لگ جانے چاہیے گی چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں اس پابندی کے بعد عمران خان صاحب نے خود فیصلہ بات کے اندر جلسہ کیا لیکن کیونکہ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کے ذریعے کرونا ٹرانسمنٹ نہیں ہوتا اس وجہ سے جب تک پی ایم ایل ایم یا پی 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 یا جے یو آئی ایف یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں جلسہ نہ کریں تب تک یہ ٹرانسمنٹ نہیں ہوگا وائرس ابھی کل کی بات ہے اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی صالح روح کے لیے مولانا کی ہم سب دعا گو ہیں خادم حسین رزوی صاحب کی بات کر رہا ہوں لیکن لاکھوں لوگوں کا جلسہ ہوا جس کی اجازت بھی حکومت یعنی ان کی میت کی دعائیں مغفرت کے لیے اجازت بھی گئی اگرچہ ان سے بات کی جا سکتی تھی ایک چھوٹی جگہ کا تائین کیا جا سکتا تھا اور آن لائن تمام یہ جنازہ جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا مگر حکومت نے اجازت دی یعنی اب میں سمری میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک سکنڈ میری گزارش پی سن لیجئے گا پانچ سکنڈ میں ختم کرلوں گا پانچ سکنڈ میں کہ اگر پی اگر پی ٹی آئی جلسہ کرے تو نئی وائرس پھیلے گا اگر کہیں جنازہ ہو اور میں دوبارہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور ہم سب دعا دوائیں تو وائرس نہیں پھیلے گا جب تک گلگت بلتستان کے الیکشن نہ ہو وائرس نہیں پھیلے گا لیکن اگر کہیں پی ٹی ایم نے جلسہ کیا تو وائرس پھیلے گا اور irresponsبی یہ ان کو ان کو پر قتل کے پرچے کروانے چلیں چلیں مانے لیتے ہیں یہ جو بھی منطق پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے آگئی ہے یہ منطق اگر پورے ملک میں ایک موثر سٹریٹیجی چلی آپ کا پوائنٹ آیا مجھے اجازت بھی جائے تو پھر کوئی بھی موترز نہ ہوتا لیکن جب آپ کا اعتراض یہ ہو کہ باقی تمام چیزیں چلتی رہیں گی لیکن صرف سیاسی جلسے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ ہماری ہمارا بھی موقف ہم جب پیش کرتے ہیں لوبی کرتے ہیں ایک بڑے کنزروٹیو یا اگریسیو ٹھیک ہو گیا آپ کا موقف آ گیا آپ کا موقف آ گیا بڑی تفصیل صاحب نے بتایا اوور ٹیو کیا کہتے ہیں اچھا ہم بسیکلی وائرس کی جو ابھی یہ نئی لہر ہے یہ تو بہت زیادہ میرے خیل میں سوئر ہے بہت سے لوگ اس میں بچارے مبتلا ہوئے میں پچھلی دفعہ کسی کو وائرس میں مبتلا ہے لیکن اب تو جتنے جاننے والے ہیں اور قریبی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو رہی ہے شاید ویدر بھی تھوڑا تھنڈا ہے لازٹ ٹائم مارچ میں آیا تو ہم لوگ گرمی کی طرف جا رہے تھے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور سب کے لیے احتیاط ضروری ہے وہ چاہے گارمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو اس میں پبلک کے لیے بھی ضروری ہے مقصد یہ دیکھنا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ان کی بات میں بھی وزن ہے ڈار صاحب نے کہا جی یہ اپنا سیاسی چورن بیچ رہے ہیں نیچرلی اگر گلگت بلتستان میں جس طریقے سے جلسے ہوئے الیکشن کمپینز رن کی کی دونوں سائیڈوں سے اپوزیشن سے بھی گارمنٹ سے بھی اسی طرح جیسے انہوں نے جنازے کا ذکر کیا کل کا وہ بھی بہت بڑا تھا تو لوگ اپنی سطح پر بھی دیکھیں آج بھی جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا پشاور میں میرے خیال میں کوئی دو تین سو لوگ تو سٹیج پہ ہی تھے کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا تو لیڈران کو کم سے کم یہ اویرنیس تو دینی چاہیے لوگوں کو اچھا لیکن گلگت بلتستان کی جتنی بھی کیمپین چلی ہے وہ اکٹوبر میں آپ دیکھئے کہ ٹوٹل نمبر آف کرونا کیسز پاکستان میں ایک ہزار تھے لیکن اس وقت اب سپائک آئی ہے نویمبر میں اور اگدم کیسز بڑی تیز رفتار سے یہ تو جنوری تک کہہ رہے ہیں جنوری تک بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ اوپر بہت زیادہ تعداد میں لوگ انوال ہو جائیں گے اور اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کہ اتیاط بہت ضروری ہے ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں تو ہم کر رہے ہیں اتیاط نہیں کر رہے سیاست ہم کر رہے ہیں مقصد یہ ہے یہ جو لڑائی ہے کہ جی آپ نے جلسہ کیا تھا ہم بھی کریں گے جلسہ دیکھیں اس میں عام آدمی بچارہ نہ رگڑا جائے مجھو تو یہ ڈر ہے لیڈرشپ جو ہے وہ چاہے سرکار کی وہ یہاں پوزیشن کے لیڈر ہے نا جی ووٹ لیتے ہیں دونوں سائیڈیں ووٹ لیتے ہیں مقصد یہ ہے ان کو رول موڈل مننا ہے انہوں نے پبلک کو گائیڈ کرنا ہے وہ حکومت خالی حکومت تو نہیں چلا سکے گی نا جی یہ سارا سسٹم اس میں لیڈرشپ جو بھی ہے پوزیشن ہے سرکار ہے ان کو پبلک کو بتانا ہے اب یہ بھی کہہ دینا ہے کہ جی ان کے جلسوں پہ پابندی لگا دینی ہے صرف کرونا کی وجہ تو اس میں نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کی سائٹ سے ایک بگس ہے کہ ان کے جلسے نہیں ہونے دینے لیکن اکتاثر جاتا ہے نہیں لیکن جو وجہ ہے جلسوں پہ پابندی لگانی کی وہ بھی تو بہت سنجیدہ ہے اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے ملکہ یہ مثال ہے میں آپ سیٹس کروں کہ اب بھی دیکھیں کراچی میں سمارٹ لاکڈاؤن ہے لاہور میں ہے ملتان میں ہے پشاور میں ہے ٹھیک ہے اس وقت آپ دیکھئے کہ شادی ہالز پہ تقریبات پہ انڈور پہ پابندی لگ چکی ہے اس کے علاوہ سکولز کے حوالے سے فیصلہ ہونے جا رہا ہے کل کے کب بند کرنے ہیں بلکہ سیئی ہے کچھ سکولز اپنے تہی کچھ ایڈمنیسٹریٹنز نے بند کر بھی دی ہیں اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے and if everything can be compromised why not these political جلسس اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں بڑے دنوں سے اس چیز کا پرچار کر رہا تھا کہ سرکار کو چاہیے گورنمنٹ انیشیٹیو لیتی ہے کیونکہ گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو وہ opposition کو جتنے بھی جلسے ان کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے ٹیبل پہ بٹھا کے کہا جا رکھتا ہے آپ بیس دن پچیس دن مہینہ ڈیلے کر لیجئے لیکن جب بات چیت نہیں ہوتی messages ٹی وی اور اخباروں کے ذریعے یا ٹیوٹر پہ آپ کہہ دیں جی ban آپ نہیں کریں گے وہ نہیں مانیں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو move ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی middle ground پہ بات تو کرنی چاہیے نا ٹیوٹر پہ تو اگلا نہیں مانیں گا یہ تو ان پہ بڑا پرانا اعتراض ہے آپ بات چیت نہیں کرتے خان صاحب تو ہاتھ تک ملانے کے روادار نہیں ہوتے اور جمہوری کیوں نہیں کرتے جمہوریت میں یہ رویہ غلط نہیں ہے ٹھیک نہیں دیکھیں اعتشام ہم انہیں پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ آئینی صلاحات پہ بات کر لیتے ہیں مل کے کام کر لیتے ہیں الیکشن صلاحات پہ مل کے کام کر لیتے ہیں وہ آئے تو آپ نے کہہ نا رو مانگ رہے دیکھیں 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 اب بھی چند روز قبل آپ کے سامنے وزیر اعظم عمران حان صاحب نے انہیں دعوت دی آئیں الیکشن صلاحات پہ بات کرتے ہیں مل کے کام کرتے ہیں اور آپ نے سب کو دیکھا ہے ٹاک شوز میں ہر ایک کے حیالات یہی تھے جی ہم نے نہیں بات کرنی ہم نے نہیں بیٹھنا اب سینٹ الیکشن آ رہا ہے شو آف اینڈز کی بات کی جا رہی ہے مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی ہے شو آف ہینڈز ہو جائے گا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے اگر یہ واقعی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں اتشام اگر یہ واقعی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو پھر انہیں ساتھ دینا ہوگا ورنہ قوم دیکھ رہی ہے بلحسوس ابھی ابھی تک تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اس معاملے پر تو یہ تو فیصلہ ہی ہے انہوں نے کرنا ہے اور دیکھیں اندز لانگ رنگ اگر یہ شو آف ہینڈز ہو جائے تو پھر یہ جو پیسے چلتے ہیں سینٹ کی سیاست میں الیکشنز پہ دیکھیں 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 وہ پیسے تو پھر بھی چلنے ہیں پیسے پھر بھی چلنے ہیں پیسے بل بھی چلنے ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی اسمبلی ہو شو آف ہینڈز اس لیے ہے کہ جیسے سینٹ کے الیکشنز سے بندے تو سکسٹی تھری کھڑے ہوئے اور ووٹ آپ کو بتا ہے فیفٹی ٹو نکلے تو مقصد یہ ہے اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہارس ٹریڈنگ ہے انسائن لیکن اس میں گارنمنٹ اپوزیشن اس میں تھرڈ پارٹی بھی چاہتی ہے کہ شو آف اینڈ نہ ہو اچھا جنہوں نے اپنے کام کروانے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے گارنمنٹ تھوڑی منور کرتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں آپ ادھر جائیں سپورٹ تو ہی اور ہے دیکھیں 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 مزیر اعظم عمران حان صاحب نے کرکڑ میں نیوٹرل امپائر لے کے آئے تب بھی ایسے ہی ہوتا تھا جی اس کے امپائر نے غلط فیصلہ دیا اور وہ سیریز زید کی دوسری بات آپ کی پارلمانی تاریخ میں بلحسوس سینٹ میں پاکستان تاریخ انصاف اور یہی میرے لیڈر وزیراعظم عمران حان صاحب تھے جنہوں نے بیس ایم پی اے فارق کیے اسی ہارس ٹریڈنگ جس کی بے ایک سا بات کر رہے ہیں اگر ہم واقعی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں اگر ہم واقعی جمہوریت کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے کوئی سیٹنگ گورنمنٹ ایسے فیصلے نہیں کرتی ہے جو وزیراعظم عمران حان صاحب کر رہے ہیں اور دوسری بات جو میں جلسوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور دوسری طرف اسی ووٹر کو جس کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں کرونا میں جلسوں میں لا کے ووٹر کو مرنے دو کی آج یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی میں ڈاکٹر صاحب آپ سے قوم سن رہے ہیں آپ مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجئے گا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سادہ سا سوال کرنے لگوں بلکہ مسومانہ سوال کرنے لگاؤں آپ سمیت آپ کی ساری لیڈرشپ آج سے چار ماہ پہلے جو کرونا کے اوپر پوری گردان سناتی تھی قوم کو کیا وہ سچ تھا یا آج آپ لوگوں کا جو بیانی ہے کرونا کو لے کے جی کہ اوپن کرونا کچھ نہیں کہتا ہے کھلے جلسے ہونے دیں ایس او پیز کی دجیاں اڑانے دیں اے وہ وقت بھی تھا جب یہی ڈاکٹر صاحب ان کی سنائے قوم کو وہ ٹاک شو کی باتیں عمران حان قوم کو اور معیشت کو تباہ کر دینے لگا لاک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا جی لاک ڈاؤن کر دیں پاکستانیوں کو مار رہے ہیں پارلیمنٹ میں ان کی سپیچیں سنائیں اور آج میں حیران ہوں میرے جے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے ان کا چہرہ قوم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ڈاکٹ صاحب اصل چہرہ کیا ہے اب آپ آج قوم کو بتائیں کہ آپ پہلے سچ بول رہے تھے یا آج سچ بول رہے ہیں کرونا کو لے کے میرا صرف یہ سادہ سہینے سوال ہے چلیئے ڈاکٹ صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد آتے ہیں تو ڈاکٹر مصدق ملک سے جواب لیں سوال اٹھائے اس پانڈار سوال ویلکم بیک ٹو سوال بریک پر جانے سے پہلے اس پانڈار ساپ نے بڑے جذباتی انداز میں پوچھا ڈاکٹر مصدق ملک سے کہ پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ لوگڈاون نہیں ہو رہا لوگڈاون نہیں ہو رہا اب آپ کہتے ہیں کہ جی کرونا نہیں پھیلے گا جل سے جلوس کریں گے تو ڈاکٹ صاحب آپ کے لیے سوال ہے لیکن اس سے پہلے آپ اس کا جواب دیں میں کچھ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور ویورس کو بھی کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جب پہلی لہر آئی تھی کرونا کی پاکستان میں کیا فرماتے تھے اور ایسن اقبال صاحب نے بھی کیا کہا تھا on the floor of the house یہ ذرا سن لیجئے لوگڈاون کی طرف نہ گیا تو پھر ہمارا جو ہسپٹلز ہے وہ فلڈ ہو جائیں گے پھر دوسری بیماریوں کی وجہ سے جن کیلئے جگہ نہیں ہوگا اس کا نقصان ہوگا جتنا جلدی ہم جتنا تھوس اقتماع پر اٹھا سکتے ہیں ہم میٹیگیٹ کر سکتے ہیں ہم دنیا کا واحد ملک ہیں کہ جہاں پہ یہ وباب تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہم نے ملک کے اندر لاکڈاؤن کو کھول دیا ہے اور لوگوں کو بازاروں میں سڑکوں پر ہر جگہ پر کھلے اجتماع کرنے کی اجازت دے دی ہے جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ نے سنا اور میری اطلاعات یہ بھی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو میٹنگ تھی خواجہ آصف صاحب وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے یہ کہہ کر کہ کرونا بہت پھیل رہا اور میرے کچھ جاننے والوں کو ہے تو اگر خواجہ آصف صاحب ایک میٹنگ بھی اٹینڈ نہیں کرے جس میں پانچ آٹھ دس لوگ ہوں گے تو عوام کو جلسوں میں کیوں انوائٹ کریے آپ کی پارٹی کیا یہ تضاد نہیں ہے بیرسٹر صاحب تین چار سوالات پوچھے ہیں میرے دوست ڈار صاحب ویسے تو میرے بھائی ہیں یہ میرے ساتھ جذباتی نہیں ہوتے لیکن آج تھوڑا سا ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں پہلا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے میں آپ کے سامنے اپنے دو اصل چہرے پیش کرتا ہوں پہلا اصل چہرہ جب میں بہت زیادہ اگریسیف کی یہ کہہ رہا تھا کہ ملک کے اندر ایک موثر لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ پہلی ویو کی بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں اور میں نے ہر جگہ پہ اس بات کو پرموٹ کیا میں نے اکرونس تا پارٹی لائنز جا کے مشابرت بھی دی ان کو سمجھایا بھی تو اس وقت انہوں نے مجھے کہا کئی ٹی وی پروگرامز پہ کچھ دوستوں نے بغیر نام لیے اور کچھ ایک دو دوستوں نے نام لے کے کہ میں کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملکی معیشت تباہ ہو جائے یہ تھا میرا پہلا چہرہ جو اصل تھا اب میں آپ کو دوسرا چہرہ بتاتا ہوں آج جب میں نے آپ کو ایکزیمپل دی کیونکہ وائرس تو جیسا کہ بتایا گیا اللہ مقبرت کرے ہم آج بھی دعا گو ہیں مولانا کے لیے اللہ ان کو جنت فرطوس میں جگہ عطا فرمائے لیکن وائرس جو ہے وہ تو کسی بھی جگہ پہ جو ٹینس ہو پھیلتا ہے تو اگر آپ دس لاکھ لوگوں کے جلسے کی اجازت دیتے ہیں اگر آپ اس وقت لاہور میں کسی جگہ پہ کوئی پابندی نہیں کسی جگہ پہ کسی چیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے آپ کسی مول میں جانا چاہیں آپ سکول جانا چاہیں سکول بھی کھلے ہیں کالج بھی کھلے ہیں مول بھی کھلے ہیں لیکن آپ صرف یہ کہیں کہ اگر آپ جلسہ کریں گے اگر گلگت بلتستان میں ہم جلسہ کریں گے تو وہ حلال ہے لیکن آپ جلسہ کریں گے حرام ہے جب میں یہ کانٹر اڈکشن بتاتا ہوں تو آج مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک اور عوام دشمن یہ میرا دوسرا حاصل چیہ رہا ہے اور یہ لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سا موقف لوں تو میرا کون سا اصل چیہ رہا میرے بھائی سامنے لائیں گے لیکن ہر دو صورتوں میں یعنی قاتل غدار غیر منکی ایجنٹ ہمیں ٹھہرے اب دوسرا نقطہ جو میرے بھائی نے پوچھا کہ اس وقت ٹھیک تھے یا آپ ٹھیک ہیں تو بھائی یہ سوال تو میں آپ کو لوٹا بھی سکتا ہوں کہ جب ہم روز آکے آپ کے سامنے یا مقدمہ پیش کر رہے تھے نہیں نہیں لیکن اس میں ایک تفریق کی جا سکتی ہے ایک تفریق ڈاک صاحب سن تو لینا میری بھی بات سن لیں this is a cross question اگر آپ آپ اجازت دیں تو ایک cross question پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے cross question یہ ہے کہ آپ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پر کہ حکومت نے اپنے جلسے کی ہیں لیکن حکومت نے جب اپنے جلسے کر رہی تھی اس ٹائم پر آپ کے جلسے جلوسوں پر بھی اعتراض نہیں اٹھا رہی تھی اب اٹھا رہی ہے اب اگر خود جلسہ کرتے ہیں تو پھر یہ ان کی منافقت ہوگی لیکن اگر یہ خود جلسہ نہیں کرتے ہیں اور آپ کرتے چلے جاتے ہیں تو کرونا کے پھیلاؤ کی ذمہ داری آپ پر تو آئے گی پھر ظاہری بات ہے لوگ بھی کہیں گے جی جی میں دیکھی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھا ہے پہلے میں ذرا پہلے سوال کا جواب دے تو یہ سوال میں لوٹانا یہ چاہتا ہوں کہ جب وزیر آزم کہتے تھے کہ میں ملک کو بند نہیں ہونے دوں گا اس وقت وزیر آزم پہلی لہر کے اندر ٹھیک تھے یا آج کی لہر کے اندر جب جلسے وہ بند کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ ٹھیک اگر میں کس وقت ٹھیک تھا ایک اہم سوال ہے تو وزیر آزم جن کو مجھ سے تھوڑا سا زیادہ رسپونسبل ہونا چاہیے ان کی جو انکنسسٹنسیز ہیں اس سوال کا جواب آپ بھی بتائیے کہ آپ تک ٹھیک تھے یا آپ اب ٹھیک کس وقت آپ ٹھیک تیسرا جو آپ نے میں آپ کو پہلے اپنا ذاتی موقف دے دوں میرا موقف آج بھی وہی ہے میں بہت اگریسیف ہوں کرونا کے موقف میں اور میں اپنی پارٹی میں صرف آپ کا موقف سے فرق نہیں پڑتا نا اگر آپ کی پارٹی آپ کے موقف کو مانتی نہیں ہے آپ کی پارٹی نہیں مان رہی نا یار بات تو سننے اگر بلایا ہے میری پارٹی مانے یا نہ مانے جس طرح میرا حق ہے کہ میں ہر جگہ پہ لوبی کروں میں اپنی پارٹی میں بھی لوبی کرتی لیکن جب وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہتے ہیں کہ آپ جلسہ کریں گے تو قتل کا مقدمہ کل جو ڈی سی نے اجازت دی اس پہ بھی تو قتل کا مقدمہ کرے نا یعنی کل دس لاکھ کا جلسہ اگر آٹھ لاکھ کا دس لاکھ کا جلسہ ہوا ہے تو کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں چلیئے انسین کو اکلی پوچھتے پھر موسن صاحب آپ کی طرف ہر ہو کیا جواب ہے جواب لینے دیں ٹھیک ہو گیا سینیٹر صاحب جواب لینے دیں آپ حکومت سے جی اسمان ڈر صاحب دیکھیں وان لائنر قوم سننا چاہتی ہے آپ کی زبان سے جلسہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ جو آپ ایک مصومانہ طریقے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ آپ کو نکلنے نہیں دیں گے اس لیے میں سننا چاہوں گا ان سے کیٹیگوری کلی جی جلسے کرنے ہیں ہمیں ڈاک صاحب کہ میں جلسوں کو سپورٹ کرتا ہوں یہ نا کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا اور میں بتاتا ہوں یہ جو پرائم نیسٹر کو کوڈ کر رہے ہیں بار بار ہم آج بھی اپنے موقف پہ کھڑے ہیں ڈاک صاحب ہم پہلے بھی کہتے تھے ایس او پیز کو فالو کریں لیمیٹڈ گیترنگ جس کو تین سو کا نمبر دیا گیا تین سو لوگوں تک آپ بھی کارنل میٹنگ کر سکتے ہیں میڈیا آپ کو لائف دکھائے گا لاکھوں کروڑوں ویورز جو ہیں وہ آپ کو سنیں گے ٹی وی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں یہ جو دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار لوگ ایک جگہ کٹھے کر لیتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کہاں ماضی میں بھی پرائم نیسٹر لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق بھی آپ سیلیکٹیو لی کر رہے ہیں کچھ جگہوں پر کرتے ہیں کچھ پر نہیں کرتے ہیں اس کا کیا جواب ہے دیکھیں دیکھیں یہ جن مذہبی اجتماعات کی بھی بات کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کو تیار کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز جو میں بات کرنا چاہ رہا ہے کہ جو دوسری چیز ہے ان سی سی کی آخری میٹنگ میں فائنل کولیکٹیو تمام صوبوں نے فیصلہ کیا اور اس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے بارہ اکتوبر کو بھی ان سی سی جو ہوئی اور ان سی او سی کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں وہاں بھی یہ سیکنڈ دینا میری بات سن لیں یہ مدعہ اٹھایا گیا لیکن چین مریسٹر سینڈ آن بور نہیں گئے خان صاحب جو ہیں وہ جب کوئی جلسہ ہوتا ہے جس میں میانواز شریف نے خطاب واسے کر دی مولانا فضل الرحمن بولے خان صاحب بھی بڑے جذباتی ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور جلسہ کرتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب تو اب جلسہ نہیں کریں گے ہمارا 21 نومبر کوئی جلسہ تھا کل کینسل کیا ہے محسن بیک صاحب آگے بڑھتے ہیں اب تھوڑی سی پولٹکس کی بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے آج بڑی مزہدار بات کی جلسے میں ایک طرف تو انہوں نے فتوہ لگائے یہ میدان جنگ ایسے اب جو پیچھے ہوگا وہ گناہ کبیرہ کرے گا یہ فتوہ جاری کر دیا دوسری طرف انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں سنیے ذرا ہمیں دانوی کرنے والا بھی معلوم ہے اور وہ جو نامعلوم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے فوج اور ادارہ کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداست کرنی ہوگی پھر یہ مت کہیں کہ ہمارا نام نہ لیا کرو پھر تمہارا نام بھی لیا جائے گا پھر تم پر تنقید بھی کی جائے گا آج بھی ہم آپ مولت دیتے ہیں آپ ان کے پستیبانی سے پیچھے ہٹ جائے پھر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں انہوں نے کہا پہلے تو کہا کہ گناہ کبیرہ کرے گا جو پیچھے ہٹے گا ایکچلی اتشام ہو کے آ رہا ہے لیکن اینڈ میں بھائی بننے کیلئے تیار تھے بیسیکلی جو پہلی بات آپ نے کی مولانا صاحب کے حوالے سے پاکستان میں جو موڈرٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں پیپلز پارٹی نون لیگ اور بھی این پی وغیرہ سم ریزن کرپشن کہہ لیجئے ان کا وی آف گورننس کہہ لیجئے جو بھی انہوں نے کیا موشے میں آج کل ان کو ڈیلیبریٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ ہو موجودہ گورنمنٹ ہو ان کو سائٹ پکیا جا رہا ہے ان کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جاری میں سمجھنا ہوں جو کہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ان موڈرٹ لوگوں کو بالکل ہٹا دیں گے تو کل والا جنازہ آپ نے دیکھ لیا یہ لوگوں اوپر کے آئیں گے مولانا صاحب بھی اسی طرح بات کر رہے ہیں ریلیجن کو بیچ میں لاتے ہیں پولیٹکس کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں مذہب کو یہ بہت ہی خطرناک ہوگا آپ کے ملک کے لیے کہ اگر موڈرٹ پولیٹکل پارٹیز وائپ آؤٹ آپ کر دیتے ہیں تو یہ لوگ اس کی جگہ لیں گے پھر یہ سٹیٹ اور ریاست چلانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا دوسری بات جو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے وہ سب کا معلوم ہے اس میں تو کوئی دکی چوبی بات نہیں ہے کہ کون ہے پیچھے کیا اوپریٹ ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ وہاں سے سٹرنٹھ لیتے ہیں تو بہت سے پولیٹکل پارٹیوں نے ماضی میں وہی سے سٹرنٹھ لی جہاں سے آج اگر گورنمنٹ لے رہی تو دیکھنا یہ ہے سب کو لوگوں کو مل کے جو بھی ہمارے پاکستان میں لیڈرشپ ہے کہ آیا اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اس کی کوئی دیریکشن سیٹ کر رہی ہے اسی طرح چلنا ہے تو میں سمجھنا ہوں مجھے نہیں پتا ہے کہ کل کو حکومت جیتی ہے یہاں پوزیشن جیتی ہے ملک کا بہت نقصان آپ نے کر دیا یہ چلنے کے قابل نہیں رہا کسی کو فکر ہے اس بات کی کسی کو نہیں ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے نہ پولیٹکل پارٹیز کو ہے کسی کو نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں جو بھی آج کل بھی جو گورنمنٹ بھی کلیم کر رہی ہے یہاں تو خان صاحب کو پراپر بریفنگ نہیں دی جاری ملک نہیں چل رہا آپ سے ایکانمی نہیں چل رہی محسن صاحب یہ جو آپ نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ جو نامعلوم ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے اور آپ نے کہا کہ سب کو ہی معلوم ہے وہ نامعلوم مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے تیس سال سے انہی سے ڈیل کر رہے تھے میرا سوال یہ ہے بلاول صاحب کو معلوم ہے دیکھیں اور اگر ہے تو انہیں دھچکہ کیوں لگتا ہے پھر مقصد یہ ہے آج بھی انہوں نے کیا کہا آپ کو سناتا ہوں ایک طرف خود کہتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں مجھے دھچکہ یہ بلاول صاحب زرداری صاحب کی سیاست کوئی زیادہ ہی جلدی نہیں سیکھ گئے سنیے ذرا بلاول صاحب نے کیا کہا ان کت پٹلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے مگر ان کت پٹلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے جینا بھی مہنگا اور مننا بھی مہنگا یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کا روکہ نیا پاکستان نہیں لیکن ان کے پیچھے جو ہے ان سے بھی حساب لیں گے مقصد یہ ہے اور پھر پہلے کہتے ہیں دھچکہ لگا اور پیچھے والوں سے بھی حساب لیں گے 30 سیکنڈز میں میں نے بریکٹ ہوں نہیں مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں مریم اور بلاول کیونکہ نئے ہیں پولیٹکس میں لگج بہت بڑا ہے ان کے پیچھے والدین کا اس سارے قصے کہانیاں جو نیپ اور یہ وہ کرپشن سب کچھ یہ بننا چاہتے ہیں انقلابی یا تو وہ لگش ختم کر دیجئے پھر آپ ایسی باتیں کریں تو میں بھی مان لوں گا میں کہوں گا ٹھیک کہہ رہے ہیں یار ان کو سمجھ نہیں تھی یہ جا کے دونوں گلگت بلتستان کا الیکشن ون کرنے گئے تو بھائی وہاں پہلے کام ہو چھپا ہے لیکن ہے یہ انقلاب یار انقلاب بلٹ پروف گاڑیوں اور محلوں اور پیلیسز میں آتا ہے آپ نے دیکھو نا خان ایک بات ٹھیک کہتا ہے کہ اس نے ایک کلومیٹر پیدل سفرن کیا پورے پاکستان میں مریم نے بھی دیکھو نا وہ تو گولڈن سپون لے کے پیدا ہوئی ہیں مقصد یہ انقلابی انقلاب ایسے آتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ جہازوں میں جائیں پیلیسز میں رہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ میرے پیسے آتے کہاں سے ہیں اور یہ میرے بل کون دیتا ہے نہیں نہیں بل کون دیتا ہے گوالا کبھی کوئی پاپڑوالا دیکھو ان کو تھوڑا سا ٹیٹیاں آ جاتی ہیں ان کو ٹریننگ چاہیے ان کو چلیے گراس روڈ لیول پہ آپریٹ کریں پھر آئیں چلیں ایک بریک لیتے ہیں یہ ہیلیکاپٹر سے مت آئیں مولانا فصل الرحمان نے تقریر میں آج یہ بھی کہا ہے میں کوٹ ان کوٹ جس طرح امریکہ کے عوام نے وہاں کے ٹرم کو ٹرم کو نکال دیا ہے اسی طرح پاکستان کے عوام بھی ان کو نکال دیں گے روس معیشت کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور آج پاکستان کی بھی وہی حالت ہے یہ پاکستان کا گوربچ آف بن رہا ہے عمران خان کو تشبیح دیئی گوربچ آف سے عجیب بات ہے اور کہتا ہے کہ سیاستدان مجھ سے این آر او چاہتے این آر او دینے والا یہ مو نہیں ہیں یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں اور اور بھی سخت الفاظ تھے میں اب کہنا نہیں چاہتا لیکن احتشام کونی شخص یہ باتیں کر رہے ہیں جو آج خود پارلیمنٹ سے باہر ہے خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے خود ان کے حلقے کے عوام نے ان کو رد کر دیا ہے اور حلقے کے لوگوں نے جو ان کو رد کیا ہے اس کا بدلہ یہ پاکستان اداروں سے لینا چاہ رہے ہیں پاکستان ریاست سے لینا چاہ رہے ہیں اور آپ نے خود دیکھا پھر وہی ریاست محالف بات کرتے ہیں اداروں کو دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں بیگ صاحب ان کو تو وہ کہہ رہے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں آپ پیچھو جائیں دیکھیں بیگ صاحب وہ کہتے ہیں آپ کی سپورٹ نہ کریں تو ان کے ساتھ تو وہ بھائی ہیں دیکھیں دیکھیں پہلے بیگ صاحب نے جس بات پر روشنی ڈالی اس کو وہ بھی غور طلب ہے یہ لوگ جس اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ہاتھ باندھ کر ایسے بیس سال تیس سال نوے کی دہائی سے لے گے ایسے ہاتھ باندھ کے لائنوں میں لگ کے یہ لوگ اقددار میں آتے رہے ہیں اور آج کس طرح کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے آئی جی آئی کیا تھی اب بتائیں نا کس نے بنائی کیا ہوا کون تھا اس کا کرتا در تھا کس نے فائدہ اٹھائے اور کون آج کو ایک لیڈر کہتے ہیں نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں الیکشن ہو گئے ہر جیت ہو گئے اسے تسلیم کریں جی بی میں دیکھ لیں جی بی کے لوگوں نے ان کا بیانی عرد کر دیا وہاں بھی داندھلی ہو گئی کیا وہ الیکشن ٹھیک ہوں گے جس میں یہ جیتیں گے کیا ہر وہ الیکشن جو عمران حان اور اس کی پارٹی جیتے گی اس میں داندھلی ہو گی کیا ایک کروڑ ستر لاکھ پاکستانیوں نے جو ووڈ دیئے ہیں کیا وہ ساری داندھلی کے تھے میں پوچھتا ہوں نا ان سے ٹھیک ہے اچھا میرے پاس ڈیٹ منٹ رہ گیا اور ڈاکٹر مصدق صاحب آخری سوال آپ سے سراج الحق صاحب نے بھی آج سوات میں جلسہ کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ اسی گھوڑے پر سوار ہونا چاہتی ہیں جس پر آج پی ٹی آئے ہیں جن لوگوں نے موجودہ حکومت کے موں میں دودھ کی بوتل دی پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ وہ بوتل ان کے موں میں دے دی جائے یعنی کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں ایک طرح سے کہ آپ کو انہوں روچ آئیے سراج الحق صاحب یہ دیکھیں یہ جتنی بھی آپ نے گفتگو کی اگر آپ ابھی ڈار صاحب کی گفتگو سن لیں تھوڑی دیر پہلے محسن بیق صاحب نے بھی گفتگو کی اور سراج الحق صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں چلیں آپ بات کی بات نہ کریں موجودہ حکومت کیسے آئی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کیسے ہوئے دوہزار تیرہ سے پہلے کس نے بیسکلی جنوبی پنجاب میں جا کے پارٹی بنائی کیسے الیکٹبلز ٹوڑے گئے یہ چھوڑ دیں ساری باتیں چھوڑ دیں ساری باتیں ہم ان کو پر گلہ نہیں کرتے اگر آپ صرف ہم پہ جو الزامات ہیں اگر وہی الزامات آپ سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مولانا صحیح بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب صحیح بات کر رہے ہیں یعنی یہ کہہ کیا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں انٹرفیرنس تو ہے لیکن آپ بھی بینیفیشریز رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انٹرفیرنس نہیں اور اگر ہم گنوانا شروع کریں گے انٹرفیرنس تو پھر یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں سو پرابلم یہ ہے کہ اب اگر ستر سال سے یہ ملک جس طرح چل رہا ہے اور اس کے جو نتیجے نکلیں مثلا دوہزار اٹھارہ میں کتنے پولیوں کے کیسز تھے آج کتنے دوہزار اٹھارہ میں آٹے کی کیا قیمت تھی آج کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں چیزیں کی کیا قیمت تھی آج کیا ہے میرے پاس وقت بلکل ختم ہو گیا بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ بلکل وقت ختم ہو گیا آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ بس آخر میں جاتے ہوئے ایک ہوں گا کہ کرونا کے حوالے سے خاص طور پر اس کو ساروں کو سنجیدہ لینا چاہیے یہ نہ ہو کہ سیاست کھیلتے کھیلتے ہم اپنا کوئی بہت بڑا نقصان کر لیں زندگیوں کا اور پھر زندگیاں جب افیکٹ ہوگی تو میشت بھی افیکٹ ہوگی اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی اللہ حافظ موسیقی